آج دس محرم ہے اور آپ کو خیام سے لے کر مقتل گاہ تک انشاءاللہ مختصر زیرت کرائیں گے تین منٹ کے لیے ہم خیام سے زیرت کریں گے دو منٹ کے لیے مقام علی اکبر کی زیرت کریں گے انشاءاللہ دو منٹ کے لیے مقام علی اصغر کی زیرت کریں گے اسی ویڈیو میں اور دو منٹ کے لیے جہاں پر مولا کا دائیں بازو گرہ اس کی زیرت کریں گے انشاءاللہ دو منٹ کے لیے ہم مولا عباس علیہ السلام کا بایاں بازو جہانگرہ اس کی زیرت کریں گے اور دو منٹ مولا عباس علیہ السلام کی زری مبارک کی زیرت کریں گے دو منٹ ٹلہ زینبیہ کی زیرت کریں گے انشاءاللہ اسی ویڈیو میں اور یہاں پہ ایک مقام بنایا گیا ہے خون والا وہ دیکھیں گے انشاءاللہ اور دو منٹ مولا حسین بادشاہ کی زیرت کریں گے اور آخر پہ انشاءاللہ دو منٹ مقام شہر فیضہ کی زیرت کریں گے مکمل ویڈیو دیکھئے انشاءاللہ آج ہم خیام حسینی سے لے کر مقتلگاہ تک انشاءاللہ زیارت کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مولا عباس علیہ السلام جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو کر نکلے مولا علی علیہ السلام کی شبیہ بن کر اسی خیمے سے نکلے اور پھر واپس نہیں آئے میں قربان جو مولا آپ کی عزت و عظمت اور شہادت پہ آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں سلام آپ کی شجاعت اور بہادری پر ہزاروں نہیں کروڑوں جانے قربان خیمے مولا عبالفضل العباس علیہ السلام کی زیارت کریں انشاءاللہ داج دس محرم ہے روزِ آشور ہے میں قربان جو مولا عبالفضل العباس علیہ السلام پر ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں وہ جگہ جہاں پر سید زادیوں کے خیمے لگائے گئے اور آج کے دن جس جگہ پر آگ لگائی گئی اور ظالموں نے جن خیام کو جلایا وہ خیام یہاں اس جگہ پر لگائے گئے تھے میں قربان جاؤں کیسے بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے اور جب آخری خیمے میں پہنچیں تو جناب سجاد علیہ السلام سے پوچھا کیا ہم جل کر مر جائیں یا بے پردہ باہر چلی جائیں میں قربان جاؤں ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں مولا حسین بادشاہ کے خیمے کی جانب کیونکہ مختصر زیارت کرنی ہے اور سارے مقامات کی زیارت کرنی ہے اس لیے جلدی جلدی سے زیارت کرتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر مولا حسین بادشاہ نماز اور مولا کا خیمہ اسی جگہ پر لگا ہوا تھا خیام حسینی میں زیارت کریں السلام علیہ کا یہی وہ خیمہ تھا کہ جس خیمے سے مولا حسین بادشاہ پرانا لباس پہن کر میدان کربلہ کی جانب بڑے اور تاریخ بتاتی ہے وہ لباس بھٹا پرانا تھا اس لیے پہنا کہ امام کو پتا تھا کہ یہ ملاؤن میرا لباس بھی لے لیں گے وہ مجھے برہنا کر دیں گے میں قربان جاؤں مولا حسین آپ کی عزت و عظمت پہ مولا حسین بادشاہ کے خیمے کے بلکل پیچھے والی سائیڈ پہ یعنی مولا حسین بادشاہ کے خیمے کے ساتھ ہی جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کا خیمہ ہے انشاءاللہ ادھر چلتے ہیں یہ ہے وہ خیمہ جس کو جلایا گیا یہی ہے وہ خیمہ جو جناب سیدہ زینب اکیلہ بنی حاشم ام المصائب کا خیمہ ہے بی بی کے خیمے کی زیارت کریں میں آپ کو اندر سے بھی زیارت کراتا ہوں السلام علیکہ یا اکیلہ بنی حاشم السلام علیکہ یا سیدہ زینب صلی اللہ علیہ اے ہماری بی بی آج کا دن آپ پہ بڑی مصیبت کا دن ہے میں قربان جاؤں کیسے آپ نے یہ دن گزارا ابھی چلتے ہیں جناب سید سجاد علیہ السلام کے خیمے کی جانب خیمہ الامام زینب عہبدین علیہ السلام اس خیمے کو بھی ان ظالموں نے جلا دیا حالانکہ اسی خیمے میں سجاد علیہ السلام بیماری کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے ایک ظالم حیاء ہاؤس نے مولا کے نیچے سے وہ بستر بھی کھینچ لیا جس پر مولا سو رہے تھے میں قربان جاؤں میرے مولا آپ کی عزت و عظمت پہ ابھی چلتے ہیں جناب قاسم کے خیمے میں یہ وہ خیمہ ہے جو جناب امام حسن کے یتیم ہیں اور ان کی شہادت ایسی عجیب ہوئی کہ رویت میں ملتا ہے مولا حسین بادسہ نے بھیجا تو صحیح سلامت تھا لیکن جب لاش پہ پہنچے تو لاش نہیں تھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی اور مولا امام حسین نے بڑی مشکل سے جناب قاسم کی لاش کو ایک گھٹڑی میں بند کیا میں قربان جاؤں جناب قاسم اور آپ کی جوہنی پہ قربان آپ کی شہادت پہ قربان اے جناب قاسم ہمارا پرسا قبول فرمائے اے جناب قاسم آپ کی شہادت کے بڑے ارمان اے جناب قاسم ہمارے سلام قبول فرمائے ابھی چلتے ہیں انشاءاللہ مقام علی اکبر پر پتر جوانے شاہ کھڑا سٹ مارے میڈا کن گیا پتر جوانے اکبر جے بچڑے انج نہیں ہوندے تے کو صغرا میں سڑھویں دا تے کو صغرا میں سڑھویں دا جے اکبر جیندہ ہوندہ جکر چھپلے 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 دی میں دیلا کے سم گیا بچ میدان بات دی میں دیلا کے سم گیا بچ میدان اکبر جے بچڑے انج نہیں ہوندے لے سارا زور حسی میں افتر بانگیاں سانگ لئینے جگر چپل چکسی کیوے ساب ردہ سلطان جگر چپل چکسی کیوے ساب ردہ سلطان اکبر جین بچڑے ہنج نہیں ہوندے قربانے اکبر جین بچڑے ہنج نہیں ہوندے قربانے شاعت ضعیفی ہے بچڑے دیلاش جوانے شاعت ضعیفی ہے بچڑے دیلاش جوانے اکبر جین بچڑے ہنج نہیں ہوندے اکبر جین بچڑے ہنج نہیں ہوندے قربانے اکبر جین بچڑے ہنج نہیں ہوندے قربانے تو وطن دی تانگ لہا بید میں میں خط صغرادا چایا تو اکبر پتر مرابے تھے نے تُدھی تے دی پرمایا دو منٹ کیلئے جناب علی اسغر علیہ السلام کے مقتلگاہ کی زیارت کرنا بھی ضروری ہے یہی وہ مقام تھا جہاں پہ جناب علی اسغر کو تیر لگا اور نازو گلے میں تیر مارا جیسے کہ آپ نے مساہب سنے جناب علی اسغر کے آپ تھوڑا مجھ سے بھی سنے یہی وہ مقام ہے کہ جس مقام پہ جناب علی اسغر نے ننی سی آواز سے کہا انات شانا اے ظالموں میں پیاسا ہوں اور ظالموں نے ایسا تیر مارا کہ جناب علی اسغر علیہ السلام کے گلے سے داخل ہو کر اور کان مبارک کو بھی چیرتا ہوا اور گلے کی دوسری جانے مولا حسین کے ہاتھ میں پیوست ہوا اور مولا حسین بادشاہ کے ہاتھ سے بھی وہ تیر باہر نکل گیا اور میں قربان جاؤں جناب علی اسغر آپ کی شہادت پہ لاکھو جانے قربان اور ہمارے پرسے قبول فرمائیں آپ کی شہادت کا بڑا ارمان ہے میں قربان جاؤں جناب علی اسغر کے جھولے کی زیارت کریں لوگ یہاں پر آتے ہیں اپنی منتیں مانتیں ہیں مولا کو سلام کرتے ہیں مولا کا پرسہ دیتے ہیں اور مولا کے اس جھولے سے اپنے احاب کو مس کر کے دعا مانگتے ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے میں قربان جاؤں یہ خوبصورت جھولا دیکھیں مولا علی اسغر کے موسم تو جھولے کا تھا لیکن گرم ریت پر کس طرح اور ننی سی قبر میں مولا حسین نے دفنایا ابھی دو منٹ کے لیے وہ جہاں پہ جب مولا عباس علیہ السلام پانی لے کر واپس آ رہے تھے تو ظالم نے تھلوار کے وار سے او مولا عباس علیہ السلام کا دائیں عبازو شہید کیا یہ وہ مقام ہے جہاں پر مولا کا دائیں عبازو دفن ہے میں قربان جاؤں میرے مولا آپ نے بہت شجاعت اور بہادری سے نہر فرات کا قبضہ چھڑایا اپنے گھوڑے کو داخل کیا لیکن آپ کی غیرت کو سلام کہ آپ نے پانی نہیں پیا آپ اور احب کے گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا میں قربان جاؤں یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے آزا مقام کفل عباس اوے آج ہی کا دن تھا کہ یہاں پر او مولا عبالفضل اللہ پاس علیہ السلام پر ان ظالموں نے چھپ کر وار کیا او مولا غازی اپاس علمدہر کے بہضو شہید کرتی ہے میں قربان جاؤں لوگ یہاں پر بھی اپنی اپنی منتیں مانتے ہیں اور آئی تو روزِ حاشورہ ہے او مولا کو اسی ہاتھ کا واسطہ دیتے ہوئے انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے وہ اللہ کی ذات قبول فرمائے گی انشاءاللہ اس مقام کی زیارت کریں اوپر انہوں نے نقشہ بھی بنایا ہوا ہے جناب مولا عبالفضل اللہ ابباس علیہ السلام کا ان کے ہاتھ کا کہ جس کو کاتا گیا میں قربان جاؤں یہاں پر دو جگہ ہیں اس طرف بھی ظائرین اور اس طرف بھی ظائرین اپنی منتوں والا دھاگا اور بعض ظائرین اپنی منتوں والا تعلہ لگاتے ہیں اور جب منت پوری ہو جاتی ہے تو یہ دھاگا اور تعلہ کھول دیا جاتا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے بھی دعا ہے کہ آپ بھی یہاں پر آ کر اپنی منتیں باندھ سکیں ابھی دو منٹ کے لئے مولا عباس علیہ السلام کی وہ جگہ جہاں پر مولا کا بھائیں بازو گیرا رویت میں ملتا ہے کہ جب دھائیں بازو گیرا تو مولا عباس علیہ السلام نے مشک سکینہ کا جو تسمہ تھا وہ بھائیں بازو میں پکڑ لیا لیکن میں قربان جاؤں ظالموں نے چھپ کے وار کیا اور مولا کا بھائیں بازو بھی شہید کر دیا پھر مولا نے مشک سکینہ کا تسمہ اپنے موہ میں ڈال لیا کتنا خیال تھا مولا کو کہ یہ پانی خیام تک پہنچ سکے اور میں قربان جاؤں بغیر بازووں کے کیسے گھوڑے کو چلایا یہ تو مولا ہی جانتے ہیں پھر ایک ظالم نے ایسا ظلم کا تیر مارا کہ اس کا تیر مشک سکینہ میں لگا اور پانی بہنے لگا اور مولا عباس نے کہا گھوڑا اور مجھے خیام نہ لے جا اور مجھے فوج عشقیہ میں لے جا اور میں نہیں چاہتا کہ خالی مشک سکینہ کے ساتھ اور میں خیام حسینی میں داخل ہوں یہی وہ جگہ ہے جہاں پر مولا کا بایاں بازو گرا زیارت کریں اس مقام کی اس مقام پر بھی لوگ اپنی منتوں کو مانتے ہیں اور ان کی منتیں ہیں اللہ مولا کے اس بائیں بازو کے صدقے میں اور پوری کر دیتا ہے اوپر لکھا ہوا بھی ہے مولا عباس علیہ السلام کے روزے کے بالکل قریب یہ مقام ہے ابھی آپ کو انسلہ لیے چلتے ہیں مولا عباس علیہ السلام کے روزے مبارک کی جانب اور آج روزے آشور ہے سارے مل کر مولا عباس علیہ السلام کو پرسا دیتے ہیں سارے مل کر لبائک یا عباس کی صدایں بلاند کرتے ہیں سارے مل کر مولا عباس علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں سب مل کر کریں اسلام علیکہ یا ابل فضل العباس اسلام علیکہ یا کمر بنی حاشم اسلام علیکہ یا سکھائے سکینہ اسلام علیکہ یا ساقی اتاشا کربلا اسلام علیکہ یا سالار مولا حسین اسلام علیکہ یا حامل اللوائل لطف اسلام علیکہ یا متی اللہ ورسول ولی امیر المؤمنین والحسن والحسین علیہم صلات و السلام زیارت کریں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ظاہرین کی بہت بڑی تعداد روزے آشور مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ علیہ میں موجود ہے اور مولا کو اپنا اپنا پرسا پیش کر رہی ہے مولا کی مظلومیت کو بیان کر رہی ہے امام حسین علیہ السلام کو پرسا پیش کر رہی ہے مولا عباس علیہ السلام کا اے مولا آپ کی شہادت کا بڑا ارمان ہے اے مولا سکینہ کے پیاسے رہنے کا بڑا ارمان ہے اے مولا ردائے زینب کے چھن جانے کا بڑا ارمان ہے اے مولا مولا حسین کے اکیلے رہ جانے کا بڑا ارمان ہے اے مولا اے مولا کاروان حسینی کے شام جانے کا بڑا ارمان ہے اے مولا کاروان حسینی کے بغیر چھت والے زندان میں رہنے کا بڑا ارمان ہے اے مولا ہمارے یہ سہرے بین ہمارے یہ سہرے پرسے اپنی بارگاہ علیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو ازن زیارت عطا ہو ہم سب بھی آپ کے روزہ مبارک پہ آ کر اور آپ کو سلام کر سکیں آپ کا پرسہ آپ کو دے سکیں آپ کے روزہ مبارک کو چوم سکیں اور بوسہ دے سکیں آج روزہ شور ہے انشاءاللہ بھی چلتے ہیں ٹلہ زہنبیہ پر میں چاہتا ہوں کہ مولا حسین بادشاہ کے روزہ دیکھنے سے پہلے آپ وہ مقام دیکھیں کہ جس مقام پہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی ایش مرکمینہ اور نامار اور جس کا جوان بیٹا اور اس کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو جائے اور اس نے کتنا زندہ رہنا ہے میں قربان جاؤں یہ مقام ہے مقام ٹلہ زہنبیہ مولا حسین بادشاہ کے باب راس والی سائیڈ پہ یہ بہت بڑا اور وسیع تر یہ جگہ ہے جہاں پر یہ ٹلہ زہنبیہ بن رہا ہے ابھی اس کی تعمیراتی کام جاری ہے سمرکر مورا حسین بادشاہ کا پرسا جناب سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہہ کو دیتے ہیں السلام علیکی یا زینب کبرہ السلام علیکی یا سیدہ مغلومہ السلام علیکی یا سیدتی و مولاتی یا زینب کبرہ السلام علیکی یا ام المسائب السلام علیکی یا امعون محمد السلام علیکی یا عقیل بنی حاشب اے جناب سیدہ زینب ہم سب کا پرسہ قبول فرمائیں آپ کے بھئیہ حسین کے شہید ہونے کا بڑا عرمان ہے اے بی بی آپ کا دربار یزید میں خطبہ دینے کا بڑا عرمان آپ کا یزید سے ہم کلام ہونے کا بڑا عرمان ہے ہم سب کے پرسے تازیت قبول فرمائیں ابھی چلتے ہیں یہاں پر ایک مقام بنایا گیا ہے کہ جہاں پر خون حسین بادشاہ کی منظر کشی کی گئی ہے خون انساران مولا حسین بادشاہ کی منظر کشی کی گئی ہے اس پر میں لائیو ویڈیو بھی بنا چکا ہوں آپ میری لائیو والی پریلیسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ وہ مقام ہے جو باب راس والی سائیڈ پہ ہے اور اس پہ پہلے تو سادہ پانی گزرتا تھا لیکن ابھی اس سادہ پانی کو خون میں تبدیل کر دیا گیا میں قربان جاؤں ہوں یہ مناظر دیکھ کے انسان کا دل دہل جاتا ہے انسان کا دل ہل جاتا ہے کہ آخر اتنا پاک و پاکیزہ خون اور نواسہ رسول کا خون اتنا سستا تھا کہ بے گورو کا فن بغیر جرم و خطا کربلا کے میدان میں بہا دیا گیا اپنے ہاتھوں کو اپنے سروں پر رکھو اور سب مل کر مولا حسین بادشاہ کو سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلا الارواح اللتی حلت بفنائک علیکم انی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بکیت و بکی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر اللہ دے منی لے زیارتکم سب مل کر کہیں السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین اللہم ارزکنا شفاحت الحسین یوم الورود آمین یا رب العالم سارے انشاءاللہ اپنا اپنا پرسہ کمنٹ باکس میں لکھیں اے مولا آپ کی شہادت کا بڑا ارمان ہے اے مولا آپ کی شہادت کے بعد جناب سکینہ کو تھمہچے لگنے کا بڑا ارمان ہے اے مولا اور جناب سکینہ کے گوشوارے چھن جانے کا بڑا ارمان ہے اور جناب سیدہ زہنب کی مصیبتوں کا بڑا ارمان ہے سیدہ سجاد علیہ السلام کی پریشانیوں کا بڑا ارمان ہے اے مولا ہم سب کی یہ پرسے قبول ہوں ہم سب کی حاجات پوری ہوں اے مولا سب سے بڑھ کر دعا امام زمانہ جلاللہ فرجہ الشریف کا ظہور میں تعجیل ہو اور ہم سب امام زمانہ کی فوج میں شامل ہو کر آپ کے قاتلوں سے الرجاعت کے زمانے میں بھتلا لے سکیں یہ وہ مقام ہے کہ جب ان ظالموں نے لاشوں کو مزید پاعمال کرنے کے بارے میں سوچا اور اعلان کیا تو یہاں پر یہ رویت میں ملتا ہے تاریخ کے جملے ہیں جناب فضا جو کہ خادمہ تھی انہوں نے شیر کو آواز لگائی اور شیر آیا اس شیر کے ڈر سے یہ فوج یزیدی فوج دور بھاگ گئی اور اس شیر نے یہاں پر پہرا دیا لاشوں پر یہاں تک کہ مولا سجاد علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے لاش آہائے مبارکہ کو کربلا کی گرم ریت میں دفن کر دیا یہ وہ مقام ہے مقام شیر فضا بین الحرمین کے یہ قریب ہے انشاءاللہ جب بھی آپ آئیں تو اس مقام پر لازمی زیارت کرنے کے لئے آئیں یہاں پر زیارت آشورہ بھی لکھی ہوئی ہے اور یہاں پر اس کی مکمل تفصیل بھی ہے اور اس مقام کی زیارت بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کر زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنائی انتہائی مختصر وقت میں آپ لوگوں کو کربلہ مولا کی مکمل زیارت کرائی ہے انشاءاللہ روز آشور ہے مسئیبت والا دن ہے شہادت والا دن ہے انشاءاللہ ویڈیو لازمی شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے اور وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر پورے کربلہ کی مکمل زیارت کر سکیں اور مولا کو اپنا اپنا پرسہ دے سکیں اور آپ بھی انشاءاللہ کمنٹ باکس میں اپنے اپنے پرسے لازمی لکھیں اپنی دعائیں لازمی لکھیں اور انشاءاللہ سبسکرائب لازمی کریں نوٹیفکیشن آن کریں اور ڈسکرپشن میں میرے ویڈس ایپ گروپ کا لنک بھی ہے میرا ویڈس ایپ نمبر بھی ہے انشاءاللہ آپ اس کو بھی جوین کریں تاکہ آپ مجھ تک اپنی دعائوں کو سینڈ کر سکیں اور میں آپ کی دعائیں انشاءاللہ مولا کے حرم میں آپ کے نام کے ساتھ مانگ سکوں بہت شکریہ